امام محمد بن حسن الشیبانی جب اسرے میں آئے تو ایک صاحب مناظرہ کرنے کے لیے منتظر کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا امام آئے میں ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا اور امام محمد بن حسن الشیبانی جب تشریف لائے چمکتا ہوا روشن چہرہ سر پہ سفید امامہ بدن پہ سنک کا جامعہ جو ہی تشریف لائے تو جو مناظر کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا کوئی بحث نہیں چھیڑی ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا تو وہ شخص بولا وہ جو مناظرہ کے لیے آیا ہوا عیسائی تھا اس نے کہا کہ جب میں نے مسلمانوں کے امام محمد بن حسن الشیبانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں گواہ ہی تھی جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شانوالا ہے تو بڑے محمد خانم شان ہے خدمت غاروں کی سرکار خانم کیا تو مسلمان کو دیکھ کر کے حضور یاد آئے ہمارے روئیوں سے ہمارے نبی پر لوگ درود پڑے ہمیں دیکھیں ہمارے کردار کو دیکھیں ہمارے اخلاق کو دیکھیں ہماری گفتگو سنیں ہمارے پاس چند لمحوں نے بیٹھنے کا موقع ملے ہمارے ساتھ سفر کرنے کا انہیں موقع ملے ہمارے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ لے رشتہ داری کر کے دیکھ لے جب ہمیں ملیں تو وہ کہیں بوا بوا جب حضور کا غلام یہ شان رکھتا ہے تو پھر حضور کا علم کیا ہوگا ہمیں دیکھیں تو درود حضور پر پڑے تو اپنے کردار اتنے خوبصورت اتنے دل آویس بنا لو کہ اس سے اسلام پھیلے گا اس سے اسلام کی روشن پھیلے گا تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو ہم نافذ کریں اپنے رویوں میں اسلام کو نافذ کر لیں اپنے طرز زندگی میں اسلام کی حق برانی لے آئیں اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لیں پھر یہ سفر آگئے ہوگا میں دوسرے پر اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں خود اپنے پہ اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتا میں دوسرے کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اپنے روئیوں پہ میں نکل بھی غور نہیں میرا طرز زندگی کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تو میرا اس کا انداز کیا ہے کیا پورا کر لیتا ہوں کیا میری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکلتے میرے لہجے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب اور باعث تو نہیں ہے تو اسلام کے جوال کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کرو تمہیں دیکھیں تو لوگ حضور کے غلام بند ہیں